بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے پھر وہی کیس جو کہ رانہ شمیم کا ہے سنا گیا اور پھر سات تاریخ سات جنوری مقرر کی گئی ان کے اوپر چارجز لگانے کے لیے اور اس سے پہلے جو ہیرنگ ہوئی میں اس پہ تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی کیس جالسازی کے ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ نظر آتے ہیں جہاں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو یہ ایک نیرٹیف دینے کے لیے کہ وہ دنیا کو یہ کہیں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی تھی بلکہ ان کو کسی کے کہنے پہ سزا دی گئی ہے اب بات یہ ہے کہ کرپشن تو ہوئی کیونکہ جب آپ نے سپریم کورٹ میں جالی کاغذہ جمع کرائے اور وہاں پہ منی ٹریل آپ نہیں دے سکے تو یہ تو وہیں ثابت ہو گیا تھا کہ کرپشن آپ نے کی ہے وہ لگ بات آئے کہ جہاں جرشت ملک جو ہے اس کو آپ نے پیسے دیئے اور اس کے بعد اس سے مرضی کا فیصلہ لینے کی کوشش کی لیکن جب وہ بھی دھر لیا گیا تو اس نے اپنے کیفی ڈیویڈ دیا جس کا آپ دیکھر نہیں کرتے بارال یہاں پہ جو چیز ہے جو میں بار بار اس پہ میں دوسری یہ ویڈیو کر رہا ہوں اور شاید آگے بھی کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پاکستانیوں کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں جہاں سے یہ اندازہ ہو آپ کو کہ یہ کرپ آدمی کو سپورٹ کرنے کا نیکسس کتنا مضبوط ہے اس میں ایک طرف تو جیو گروپ موجود ہے جو کہ ان سے پہلے پوچھا جائے کہ آپ نے اور پوچھا چیف جسٹس نے کہ آپ نے یہ کیوں چھاپا یہ ایفی ڈیویٹس کی اتنی ضرورت کیا تھی تو ان کے جو چیف ایڈیٹر ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جی یہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ ڈاکومنٹ ٹھیک ہے غلط ہے یہ صحیح ہے ہم تو اس لیے چھاپتے ہیں کہ پبلک انٹریسٹ ہوتا اب آپ پوچھئے کہ پبلک انٹریسٹ کیا ہے اس میں پبلک کی آنکھوں میں مٹی ڈالنا ان کی آنکھوں میں دھول جھوکنا آپ کا انٹریسٹ ہے صرف اندر ایک لگن کہ جو کھا گیا ہے اس کو ہم نے کسی طرح بچانا ہے آپ امیجن کریں کہ پاکستان کن جھمیڑوں میں کن مصیبتوں میں فسا ہوا ہے کہ آپ لٹ بھی نہیں ہیں اور جو لٹ رہے ہیں وہ سارے بہت سارے مل کے تو وہ لٹنے والے کے ساتھ ہو گئے ہیں اب ان میں چارجز جو انہوں نے فریم کرنے ہیں ساتھ تاریخ انہوں نے دے دی لیکن اس کے باوجود مجھے اندازہ ہے کہ کوئی انہوں کو رستہ نکلے گا ان لوگوں کو چھوڑنے کا اس کی بنیادی وجہ ہے چیف جسٹس نے سوالات کیے وہ سخت سوال تھے انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ساکر بنصار صاحب کا اس ایشو سے کچھ تعلق نہیں تھا جج ہم سن رہے تھے اور پھر یہ کہنا کہ ریلیف ان کو نہ دیا جائے تاکہ وہ الیکشن سے پہلے ان کو چھوڑا جائے آپ دیکھ لیں الیکشن کے دو افتے بعد ان کو ریلیف ملا اگر الیکشن سے پہلے یا بعد میں ریلیف تو ملا نہ ان کو وہ بار آگا جیل سے لیکن دوسری طرح یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے الیکشن سے چند دن پہلے ہی اپنی اپلیکشن دی تو کیس سنے بغیر تو ریلیف مل ہی نہیں سکتا تھا اور پھر جو بینچ بنا اس میں بینچ میں وہ جاجی نہیں جن کا آپ نام لے رہے تو جالسازی تو ثابت ہے یعنی جالسازی ثابت ہے پھر یہ بھی ہوا کہ اس طوران یہ پتا چلا کہ یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ میاں صاحب کے دفتر میں وہاں تیار کیا لندن میں اور وہ جو انڈوٹری پبلک ہے اس نے اس کے بارے میں گوائی تھی اس نے کہا کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے یہ چیز اپنی جگہ پہ لیکن اب یہ سوچئے کہ یہ بھی ایک راز تھا جو کھل گیا کہ یہ ایفیڈیوٹ کیوں بنایا گیا لیکن اس سے بڑھ کے اب اس کو بار کانسلیں بار پاکستان بار کانسل ہے وہ اس کو تعفض دینے کی کوشش کر رہی ہے وہ اترازات اس قسم کے چیف جیسٹرس نے کہا کہ جی آپ پھر بتائیں کہ پاکستان بار کانسل جو کھل کے سامنے ہے بتائیں اپنا موقف ہے کیا بار کانسل کا جو نمائندہ ہیں وہ جناب حمجد صاحب وہ کھڑے ہو گئے یہ فرما رہے ہیں کہ جن جن کے نام ایفیڈیوٹ میں شامل ہیں ان کو بھی بلائے جائے یعنی ساکم نصار صاحب کو بلائے جائے عامر فاروق صاحب کو بلائے جائے سب کو اور یہ بلانے کا کام آپ کہہ رہے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں چیز جیسٹرس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے تسلیم کر لیا جائے کہ جو کچھ ہیں انہوں نے ایفیڈیوٹ میں لکھا وہ درست تھا جھوٹ تو وہ پہلے ہی ثابت ہو گیا جب یہ آپ نے کہا کہ جناب عامر فاروق صاحب کہا تو عامر فاروق صاحب تو بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے جب ایک جج بینک کا حصہ نہیں اس کا آپ نام لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کہانی آپ نے جھوٹ کھڑی اور وہ اس لیے کھڑی کہ اس وقت آپ اس سے فائدہ لینا چاہ رہے تھے کیونکہ عامر فاروق صاحب آج اس بینچ کا حصہ ہیں آپ ان کو کرنا چاہ رہے تھے کارنر یعنی میں حیران ہوں کہ آپ کس طرح کرپشن اس ملک سے ختم کریں گے جبکہ یہ نیکسس اتنا بڑا ہے اس قدر ہر کوئی ایک جیسے ہینڈ ان کلاب ہم کہتے ہیں یہ سارے کٹھے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس ملک کا ہوگا کیا اٹانی جنرل جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جو انہوں نے کھولا ہے ابھی ان سے کھلوایا گیا وہ جو ایفیڈیوٹ جو ایک مہینہ لگا اس کو مگوانے میں مگوان ہی رہے تھے جب مگوائیہ آیا تو کھول نہیں رہے تھے اور جناب کھولنے سے انکاری بھائی کھولو اب وہ جب ایفیڈیوٹ کھولا تو یہ جو اٹانی جنرل نے کہا جی کہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے اس کا پھر کیلیبری فرانٹ والا مسئلہ نہ ہو آپ ذرا اس کو ہمارے حوالے کریں یہ دیکھیں اس کو کھولنا چاہیے اور اس کو پوری طرح اس کا جائدہ لینا چاہیے یعنی اٹانی جنرل ان کے اوپر پوری طرح اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے اب بات بھی درست ہے اعتبار کس بات کرنے اب اس ایفیڈیوٹ میں انہوں نے الزام لگایا کہ جناب ساکر بنیسار صاحب نے کال کی اور کال کر کے تو آمر فاروق صاحب کو کہا کہ یہ مریم اور نواز شریف صاحب کو ان کو الیکشن سے پہلے نہیں ان کو رہا کرنا یہ آپ سوچئے یعنی ہر چیز کو یہ سکینڈلائز کرتے ہیں جھوٹ 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 اور جاری کاغذات اور پھر یہی لوگ ہمارے ہمارے حکمران بھی ہوں گے میں بعض اوقات یہ سوچنا چیزیں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہیں کو رستہ باہر نکلنے کا ہے اس مسئیبت سے چیف جسٹس نے اترمین ندلہ صاحب نے انہوں نے واضح کہا کہ آپ نے جو لکھ کے ہمیں جواب دیا ہے اس سے آپ بری ضمع ہو گئے خود آپ نے الزام سارا انسار عباسی صاحب پر ڈال دیا ہے اب انسار عباسی ایک جنرلسٹ راوس کو جس کسی نے بھی دیا وہ اپنے طور پر وہ کہتا ہے جی میں نے اس سسرت سے بھی پوچھا اب یہ جوٹ بول رہے ہیں وہ کہتا ہے انہوں نے مجھے وائس میسج بھی دیا میں نے پوچھا کہ جی آپ کا ایفیڈیوٹ ہے یہ درست ہے اور اس حضرت نے یہ رانہ صاحب نے کہا کہ جی ہاں میرا ہی ہے وائس میسج بھی دیا اور پھر آج اس کو مردل جان ٹھارا رہا ہے کہ جی مجھ سے تو اس نے بات نہیں کی اب درہا سوچئے کہ مورل لیول کے اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو گلگت میں لگایا گیا چیف جسٹس وہاں پہ کیا انصاف دیا ہوگا اس نے اور لگانے والے پرائم نیسٹر نواز شریف کیونکہ آپ اس میں نیکسس ہے نواز شریف صاحب نے لگایا کوئی سیلیکشن کا طریقہ کار نہیں چیف جسٹس اور پاکستان سے کوئی اپروول نہیں کچھ نہیں یہ ونڈی ہے آپ کا اپنا ملک آپ کے اپنی جہداد یہ ملک ہے یہ آپ کے گھر کی لانڈی ہے آپ کی جہداد ہے جس کو مرضی لگا دو بھائی وہ جا کے مال بنانا شروع کرتے ہیں وہاں سے رپورٹ یہ ہے کہ یہ بڑی کرپشن کرتے ہیں وہاں پہ اب آپ امیجن کریں کہ جو شخص جاری ایفیڈیوٹ بناتا ہے جو جھوڑ بولتا ہے وہ انصاف کسی کو مہیا کر سکتا ہے اس کی مارل سٹینڈرز اس کے ہوں گے کیا یہ وہ دکھ ہے کہ انہوں نے ملکہ ہمارے اندونی سسٹرم کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے نہ انصاف مل سکتا ہے نہ ہی کسی کی کرپشن پگنے جا سکتی ہے نہ کسی کو آپ سزا دے سکتے ہیں اب سارا بھید تو کھل گیا لیکن اب ان کے اب اس کو بچانے کے لیے بار کانسل ہیں اور یہ ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہیں نیچرلی جیج بھی انہی بار کانسلوں میں سے بنتے ہیں اور جو جا جاج موجود ہیں ان کو بھی بار کانسل کی ضرورت پڑتی ہے لہٰذا یہی ڈرہ ہے کہ وہ جو کیس جو جال سازی کا کیس بالکل واضح ہے جھوڑ بولنے کا اس کو اس پہ آپ سزا کی بجائے آپ بالاخر مو لٹکا کے بیٹھ جائیں گے کیس ختم ہو جائے گا اب یہاں پہ چیز جیسٹس نے بار کانسل کو کہا ہے کہ آپ کلیر سٹانس لیں لیکن وہ ابھی شاید اگلی ہیرنگ میں کوئی وہ لے کے آئیں لیکن ایک چیز واضح کر دی چیز جیسٹس نے انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ جو میں کیس سن رہا ہوں اس کا جیسٹس ساکر نصار سے کوئی واسطہ نہیں واسطہ مجھے فکر ہے اور مجھے اگر ہے تو اپنی عدالتوں سے کیونکہ میرے ججوں کا نام لیا گیا ہے میرے جج کا نام لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرام آباد ہائی کورڈ جو ہے وہ کسی کے ٹیلی فونوں پہ کام کر رہا ہے تو میں تو اپنی ساکر یہ بچانے کے چکر میں ہوں مجھے یہ ثابت کر دیں کہ واقعی یہاں پہ جو جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ کسی کے کہنے پہ کیا گیا ہے اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس اب وہ یہ انہوں نے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے اوپر ہمارے کورٹ کو سپریم کورٹ اسرام آباد ہائی کورٹ کو جو کمپرمائز یا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ایک ایسے آدمی سے کی گئی ہے کہ انہیں کی ہے جو کہ لیگل پروفیشن سے ہے اور آج شاید اس کو رانہ شمیم کو یہ اندازہ ہو گیا ہو کہ یہ کتنا سینسٹیو اشیو تھا جو اس نے اس طرح کیا اب یہاں پہ ایک چیز جو ہمارے اٹانی جنرل نے وہاں پہ کہی انہوں نے کہا جی یہ معافی مانگ لیں اور یہ بتا دیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ کیا ہے تو معافی مانگ لیں تو معاملہ ختم ہو جانا چاہیے دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی اگر معافی نہ مانگیں تو پھر ان کا کیس چرائے جائے کیا ہوا وہ اگر معافی کل کو مانگ لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی جس کا جی چاہے جال سازی کرتا رہے دکھی ہے کہ یہ کنٹیمٹ آف کیس کنٹیمٹ آف کورٹ کا کیس اپنی جگہ پہ لیکن اس کے ساتھ جال سازی ہے چیف جس صرف پوچھتے رہے کہ آپ نے یہ کام جو کی ہے کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے سو بار بار پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی ہے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا اور نتیجہ یہ کہ یہ بات اسی طرح رہ گئی اب یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب کے اوپر بھی پڑ گئی بات کیونکہ انصار عباسی صاحب کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرا دیا اور کہا جی مجھ سے پوچھا نہیں اب نیچولی انصار عباسی اپنا کیس لڑیں گے تو اچھا یہاں پہ ایک اور بڑی انٹریسلنگ چیز جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ان کا جو کیس ہے وہ میں سمیتا ہوں اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جب سندھ ہائی کورٹ کا جج بننے کہ انہوں نے کوشش کی یا بنے وہاں پہ تو وہاں پہ دو چیزیں ہوئی ایک تو یہ کہ انہوں نے جالسازی سے اپنی بار کانسل کے ریکارڈ میں اپنی ایج جو ہے وہ تبدیل کی ان کی پیدا ان کا سن جو پیدائش کہہ وہ نائنٹین فورٹی سکس ہے اور انہوں نے اس کو کاغذوں میں انیس سو پچاس انڈیکیٹ کیا سو نظر آتا ہے کہ ایک آدمی کی سرشت میں ہی یہ جالسازیاں ہیں اور وہ اس کی کسی بھی بات پہ کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا سو ڈاکومنٹس اس نے اس کے مطابق اپنی بنائیں اور وہ وہاں پہ چلایا پھر اس وقت کہ چیف جسٹس سے جسٹس انورز ہی جمالی انہوں نے لکھا کہ یہ جو اس نے ان کا کانڈکٹ وغیرہ دیکھ کے ان کو نکال دیا گیا تھا وہاں سے آئی کورٹ سے تو انہوں نے لکھا کہ اس کی جو پرفارمنس ہے اور اس کا جو کام ہے اور جو کچھ بھی یہ کر رہا ہے وہ انتہائی گھٹیا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں سبسٹینڈڈ ہے اس شخص کو رکھا نہیں جا سکتا اب امیجن کریں کہ جو ایسا آدمی اس کو اگر نواز شریف صاحب لگا رہے ہیں گلگت میں چیف جج تو کوئی تو آپس میں کوئی لیندین کوئی قصہ ہے نا جس کی وجہ سے یہ لگایا جا رہا ہے اور وہی وفاداریاں آج نبھائی جا رہی ہیں اور لازمان اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوگا سکتا ہے رفیق تارڈ کی طرح اس کو بھی کہو کہ تمہیں صدر بنا دیں گے سو مقصد یہ ہے کہ یہ یوں لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ بعض حضرات کی ذاتی جاگیر ہے اس کو جس طرح جی چاہیے کوئی بانٹ لے یہ انتہائی شرمناک مسئلہ ہے اس میں پاکستانیوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا ہمیں یہی لوگ چاہیئے کیا ہم نے اسی طرح کا ہی حکمران تک پر رکھنا ہے اور اس ملک کو اسی طرح برباد کرنا ہے اگر کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے اوپر رحم کر دے کوئی سوچ اچھی دے دے تو شاید شاید ہم کوئی اپنے لیے کوئی بہتری سوچ لیں اور بہتری یہی ہے کہ آپ کوئی اپنے لیے اماندار بہتر لیڈر چونہیں اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم کرے رحم کرے مالک اس پر کہ آج اس قوم کے پاس کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس کو چلا سکے جو اس کو آگے لے کے جا سکے اور اس کی بہت بڑی وجہ ہم خود ہیں کیونکہ جب ہم خود ہی کرپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں تو رب العالمین جیسی قوم ویسے لیڈر آپ کو مہیہ کر دیتا ہے میری تو دعا ہی ہے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے رب العالمین کوئی ایسا رستہ نکال دے جہاں خود بخود ایسے حضرات سے ایسے لوگوں سے جان چھوڑ جائے اور کوئی اچھے لوگ آکے اس ملک کو چلائیں جس سے آپ کی آئندہ نسلیں محفوظ ہو آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد